تو آدم علیہ السلام کو صحیح علم ملا انہوں نے اپنی اولاد کو صحیح علم دیا لیکن جوں جوں اصل سرچشمے سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے جہاں سے پانی اُبل رہا ہے صاف امدہ چشمے کا پانی اُبل رہا ہے وہاں سے دور ہٹیں گے آپ اور پھر نالیوں سے ہوتا ہوا یہ پانی آپ تک پہنچے گا تو بہت ممکن ہے کہ راستے میں ایسے ذرے اور مٹی کے ایسے اجزاء اور کچھ دوسری مزدر چیزیں اس میں شامل ہو جائیں کہ جس جگہ سے پانی لے رہے ہیں آپ جو صاف سترا چلا تھا اب وہ پلیٹڈ ہو چکا ہے آپ کو جہاں سے مل رہا ہے وہاں سے پانی اچھا نہیں رہا لیکن اگر صحیح سرچشمے سے پانی لیتے تو وہ صاف سترا اور اچھا ہوتا یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلا سکھانے والا اللہ ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس سنسار کو تیار کیا ہے انسان کو وجود عطا فرمایا ہے تو سب سے پہلا ٹیچر اللہ ہے اور سب سے پہلا سٹوڈنٹ آدم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام اور خصوصیات سکھا دی تو تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ رب کائنات کی طرف سے شروع ہوا اور پہلے انسان نے اس تعلیم کو حاصل کیا صحیح سرچشمے سے علم ملا اس لئے علم بالکل صاف سترا تھا لیکن جون جون دوری ہوتی چلی گئی فاصلہ بڑھتا چلا گیا اور صحیح سرچشمے سے بہت دور ہٹ گئے لوگ تو پھر علم ویسا نہیں باقی رہ گیا اس لئے ایک عرصے کے گزر جانے کے بعد توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی ایمان میں کفر کی ملاوٹ ہو گئی صحیح معلومات میں غلط خیالات کی ملاوٹ ہو گئی جو عقائد صحیح طور پر دیے گئے تھے ان میں غلط نظریات شامل ہو گئے اور انسان نے جو احساسات کیے کہیں دھوکے کھائے کہیں انسان کے ساتھ کوئی فریب ہوا اس کو بھی اس نے اپنی معلومات کا حصہ بنا لیا اس کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ غلط معلومات سے رسومات پیدا ہوتی ہیں غلط رواجات پیدا ہوتے ہیں غلط فیشن وجود میں آ جاتے ہیں اور بہت سی نمائشے چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علم خلط ملت ہو جاتا ہے جیسے گھی میں ملاوٹ اور دہی میں ملاوٹ اور دودھ میں ملاوٹ ویسے علم میں ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے اور جب علم میں اس طرح کی ملاوٹ ہوتی ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں رہ جاتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں رہ جاتا ہے ہر دور میں پیغمبر اسی لیے آتے ہیں کہ علم کو صاف ستھرا کر کے پیش کریں اور اللہ کی طرف سے براہ راست جو معلومات ان کو دی جا رہی ہیں اپنی قوموں اور امتوں تک ان معلومات کو منتقل کر دیں اور ان میں کسی طرح بھی خرابی پیدا نہ ہونے دیں یہ سلسلہ انبیاء اکرام کے ذریعے رسولان عظام کے ذریعے چلتا رہا دنیا میں جتنے بھی ریفارم کے کام ہوئے ہیں جتنے بڑے بڑے ریفارمر اٹھے ہیں وہ سب کے سب کسی پرافٹ کسی نبی کسی رسول کے تابع رہے ہیں ان کے سامنے نبوت اور رسالت کی روشنی رہی ہے اور نبوت اور رسالت کی روشنی سے کسی ریفارمر نے کام کیا ہے آج آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے جتنے بھی ریفارمر آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں چاہے وہ کرسچینٹی میں ہوں ہندو مت میں ہوں جین مت میں ہوں بدھ مت میں ہوں کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق اگر وہ ریفارمر شمار کیے جا رہے ہیں تو کسی نہ کسی پیغمبر سے ان کا تعلق ہوگا یا وہ خود پیغمبر رہے ہوں گے ان کی یہ حیثیت ہوگی قومیں انہی کو مانتی ہیں آج قوموں کا جو ایمان ہے لاکھوں کروروں انسانوں کا ایمان کن شخصیات پر ہے کیا یورپ آج ایمان رکھتا ہے اریسٹوٹل پر فیسا غورس پر بقرات اور ساکریٹ کو یورپ اپنا اصل مرکز مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان پر ایمان لانے سے نجات ملے گی یا جیسس ڈی کرائس کو مانتا ہے حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے یا ساکریٹ کو مانتا ہے اور اریسٹوٹل کو مانتا ہے سب جانتے ہیں کہ اریسٹوٹل اور ساکریٹ کو وہ فلسفر تو مانتا ہے لیکن نجات دہندہ نہیں مانتا ریفارمر نہیں مانتا مسلح نہیں مانتا ان پر ایمان نہیں رکھتا ان کے نظریات پر ریسرچ کرتا ہے غور کرتا ہے انسٹی میں ان سے متعلق ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان پر تھیسس لکھے جاتے ہیں لیکن ان پر ایمان نہیں ہوتا ایمان پوری یہودی قوم کو موسیٰ پر ہے اور یوشا پر ہے یسعیٰ پر ہے نحمیٰ پر ہے یرمیٰ پر ہے ان کے جو پیغمبر ہیں ان پر ایمان ہے لیکن اپنے تھنکرز اور فلسفرز اور اسکالرز پر ایمان نہیں ہے جو کچھ ان سے ملا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریسرچ کے موضوعات ہمیں ان کا متعلق کرنا ہے چیک کرنا ہے دیکھنا ہے کہ جو بات انہوں نے کہی وہ صحیح ہے کہ نہیں لہذا میڈیکل ریسرچ ہو فیزکس کا ریسرچ ہو کیمسٹری کا ریسرچ ہو ہر ریسرچ ایکسپریمنٹ سے جڑا ہوا ہے اور تحقیقات کی جارہی ہیں لیبارٹریز قائم کی جارہی ہیں اور جو تھیوریز ہیں ان کا چیک اپ لیبارٹریز میں ہو رہا ہے کہ تجربات ان کو ثابت کرتے ہیں یا نہیں ثابت کرتے ہیں لہذا کسی دوہ کے بارے میں کسی جڑی بوٹی کے بارے میں ایک تھیوری لوگوں کے سامنے آتی ہے پھر مسلسل اس کے بارے میں چیک اپ سوتے رہتے ہیں تحقیقات ہوتی ہیں اور لیبارٹریز کی تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ یہ جڑی بوٹی فلاں مرض کے لیے ٹھیک نہیں اور یہ دوہ مزر ہے تو پھر یہ ریسرچ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ فلاں دوہ مزر ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے نظریہ بدل گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو نظریات اسکالرز کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں تھنکرز اور فلاسفرز کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں وہ ایمانیات کا حصہ نہیں بنتے وہ متعلقات کا حصہ ہوتے ہیں اسٹڈیز کا حصہ ہوتے ہیں اور جو چیزیں انسانوں کے ذہن پر حاوی ہوتی ہیں جن پر ایمان ہوتا ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں چاہے وہ موسیٰ پیغمبر ہوں چاہے وہ عیسیٰ پیغمبر ہوں چاہے وہ کنفیوشس وحیثیت پیغمبر تسلیم کیے جائیں اور ان کی معلومات ہوں چاہے زردشت کو پیغمبر ماننے والے ان کی معلومات ذکر کریں چاہے رام و کرشن کو پیغمبر ماننے والے ان کی معلومات نقل کریں لیکن وہ ان کو اس حیثیت سے پہلے مانتے ہیں کہ بھگوان کے یہ پرافٹ ہیں یا آتار ہیں الگ الگ کونسپچ اور تصورات ہیں لیکن جس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے گاڈ سے اور بھگوان سے جڑا ہوا ہے اسی کو لوگ مسلح مانتے ہیں نبی مانتے ہیں پیغمبر مانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں یقین رکھتے ہیں اعتماد کرتے ہیں اس پر سو فیصد اعتبار کرتے ہیں اس کی بات کو وہ زندگی کا قانون سمجھتے ہیں اور ہزار دو ہزار نے لاکھوں کروروں انسان ان کو تسلیم کرتے ہیں یہ دنیا کا ایک عمل چلا آ رہا ہے آج سے نہیں چلا آ رہا ہے ہزار ہا ہزار سال سے جب سے دنیا وجود میں آئی اور جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں اتھارا گیا اور ان کی اولاد آباد ہونا شروع ہوئی اسے یہ عمل چل رہا ہے لہذا اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک فیکٹ ہے ہسٹوریکل فیکٹ ہے اور اس ہسٹوریکل فیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ غور فرمائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر تھے لاسٹ پرافٹ تھے جس کی دلیل یہ ہے کہ آپ سے لے کر آج تک دنیا میں کہیں پر بھی کوئی پیغمبر نہیں اٹھا جس کو دنیا کی قومیں بحیثیت پیغمبر کے مانے ایسا تو ہوا کہ کسی شخصیت کو ریفارمر کی حیثیت سے مانا گیا گروہ نانک کو ایک ریفارمر مانا گیا پیغمبر نہیں مانا گیا وہ ایک ریفارمر ہے سکھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں اچھی و سچی کہیں ہیں لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ ایک ریفارمر تھے اور چودہ سو سال کے عرصے میں امریکہ سے لے کر اور آسٹریلیا تک کسی پروفٹ کا کسی میسنجر کا کوئی بھی سچا دعویٰ نہیں ہو سکا ہے ان سے پہلے یقین ہے کہ جیسس دی کرائیس تھے ان سے پہلے موسیس تھے ان سے پہلے آئیزک تھے جاکب تھے ابراہم تھے یہ سب ان سے پہلے تھے بنی اسرائیلی یہودی یہسائی ان سب کو مانتے ہیں لیکن آخری نبی اس پوری دنیا کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آخری نبی تھے اس لیے ان کو پوری دنیا کا نبی بنایا گیا اللہ تعالی نے ان کے لیے اطیع فرمایا کہ اب نئے نئے نبی ہر ہر علاقے میں اور قوم میں بھیجے نہیں جائیں گے لہذا ایک ایسے نبی کو بھیج دیا جائے جو پوری دنیا کو کور کرے اور اللہ کو یہ معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا سمٹی چلی جائے گی وسائل سفر کے پیدا ہوتے چلے جائیں گے سمندری جہاز پیدا ہوں گے اور پھر لوگ دیرے دیرے ترقی کر کے ہوائی جہاز تیار کریں گے راکٹ بنایا جائیں گے آگے بڑھتے بڑھتے لوگ ریڈیو ایجاد کریں گے ٹرانزسٹر وجود میں لائیں گے فون کی دریافت ہو جائے گی موبائل چلیں گے کمپیوٹرائز سسٹم شروع ہو جائے گا اور پھر الیکٹرونک سلسلہ شروع ہوگا دنیا کے فاصلے ختم ہو جائیں گے سکنڈوں کے اندر ہزاروں میل انسان اپنی بات پہنچا دے گا کرنڈ کی طرح انسان کے درمیان گفتگو ہوگی یہ دور آنے والا ہے اللہ کو معلوم تھا اور کیونکہ اللہ کو یہ معلوم تھا اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت کو عالمی ہمگیر آفاقی اور کائناتی بنائے گیا آپ کی نبوت اور رسالت کو عربوں کے ساتھ یا خاص علاقے کے ساتھ محدود نہیں کیا گیا کیونکہ اگر ایسا کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سائنس کی ترقیات سے آنکھیں بند کر لی گئیں اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی تھی جہاں ذکر فرمایا ان وسائل کھا جن کو انسان سفر کے لئے استعمال کرتا ہے وہاں فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِينَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو گھوڑے دیے خچر دیے گدے دیے گدوں کی بھی سواری ہوتی تھی اس زمانے میں جیسے آج کل سائیکل کی سواری ہوتی خچر کی سواری ہوتی تھی جیسے سکوٹر کی ہوتی گھوڑے کی سواری ہوتی تھی جس طرح آج بھی مختلف درجے اور گریٹ کی سواریاں ہیں اس قدیم دور میں بھی وہ سواریاں استعمال ہوتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے جب گھوڑوں کا اور خچروں کا اور گدوں کا تذکرہ کیا تو ساتھ ساتھ یہ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور جن چیزوں کو تم ابھی نہیں جانتے اللہ انہیں بھی پیدا کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اشاروں میں کہ ہم کاروں کو بسوں کو ٹرین کو جہازوں کو اس ٹیمر سے چلنے والے سمندری جہازوں کو پٹرول سے چلنے والے مختلف نقل اور حمل کے وسائل کو پیدا کریں گے یہ قرآن میں کہہ دیا گیا چودہ سو سال پہلے اور بات اس طرح کہی گئی کہ جو چیزیں بھی وجود میں آتی چلی جائیں وہ اس پر فٹ ہوتی چلی جائیں کہیں کوئی ٹکراؤ نہ پیدا ہو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو چیزیں ابھی ان نون ہیں وہ نون بنتی چلی جائیں گی تمہارے علم میں آتی چلی جائیں گی تجربے ہوتے چلے جائیں گے نئی نئی گاڑیاں تیار ہوں گی نئی نئی اڑان بھرنے والے جہاز تیار ہوں گے اور چونکہ دنیا کی تنابے کھچ جائیں گی اور ایک آنگن کی طرح لوگ ایک گھر کے کمروں سے جمع ہو جائیں گے بلکہ اتنے بھی فاصلے کا مسئلہ نہیں رہے گا آپ کسی کو ہزاروں میل کی دوری سے دیکھیں گے اور اس سے باتیں کریں گے اور بے تکلف یہ گفتگو ہوگی اور اس میں ایک منٹ بھی نہیں لگے گا سکنڈوں میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے اس لئے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبوت عطا فرمائی عالمی نبوت عطا فرمائی یہ فیصلہ کر دیا کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے اب کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے اب آپ سے لے کر قیامت تک جو دور آنے والا ہے وہ سارا دور آپ سے وابستہ ہے اس میں آپ ہی کا سسٹم چلنے والا ہے اسی لئے جو سسٹم آپ کو دیا گیا وہ اتنا مکمل اور جامع دیا گیا جس میں کوئی چیز بھی مستثنہ نہیں رکھی گئی فرمایا گیا سب سے پہلی آیات میں جو غارِ حرہ میں اتاری گئیں اور جن کے ذریعے سے آپ کو آخری نبوت عطا کی گئی